جار مجرور اول فیل سامی مصدر سالس اس میں فائل رابع اس میں مفرول خامس صفت مشبہ سادس اس میں تفضیل سابع مبالغے کے سیغے اور سامن اس میں فیر تو یہ آرس چیزیں ہیں بھئی یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھئی تو اگر جملے میں ان میں سے کوئی ایک موجود ہو تو جار مجرور کو اس سے متعلق کر دیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر آپ کو محضوف نکالنا پڑے گا محضوف اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جار مجرور کو ظرف کہتے ہیں مجازن ایک ہے ظرف حقیقی ایک ہے ظرف مجازی ظرف حقیقی وہ ہے جس کے اندر زمانے یا مکان والا معنی پایا جائے بھئی اور ظرف مجازی جو ہے یہ جار مجرور کو کہتے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جار مجرور کو ظرف مجازی کیوں کہتے ہیں بھئی ظرف کیوں کہتے ہیں میں نے وجہ ذکر کی تھی اس لیے کہ ظروف کے اندر اور جار مجرور کے اندر مناسبت موجود ہے بہت زیادہ جار مجرور کی مناسبت ہے ظروف کے ساتھ اور ظروف کی مناسبت ہے جار مجرور کے ساتھ تو ان کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں ظرف کہہ دیتے ہیں جار مجرور کو ظرف کی مناسبت جار مجرور کے ساتھ یہ ہے کہ ظرف جو ہے وہ جار مجرور کی تقدیر میں ہوتا ہے جار مجرور کی مثلاً میں نے کہا تو یہ کس تقدیر میں ہے جار مجرور کی تقدیر میں میں نے آج پٹائی کی یعنی آج کے دن میں پٹائی کی تو یہ ظرف کی مناسبت ہوئی جار مجرور سے اور جار مجرور کی بھی مناسبت ہے ظرف کے ساتھ کہ کیا مناسبت ذکر ہوئی جار مجرور کہ جیسے ظرف کے لئے عامل چاہیے اسی طرح جار مجرور کے لئے بھی کیا چاہیے عامل چاہیے یعنی ان کا وہ متعلق جس سے یہ متعلق ہوتے ہیں تو اس لئے انہیں ظرف کہتے ہیں اب اگر ان کا وہ متعلق عبارت میں ذکر ہو تو انہیں ظرف لغو کہتے ہیں اگر وہ محضوف ہو تو انہیں ظرف مستقر کہتے ہیں تو کتابوں کے اندر بھئی صرف وہ یہ نہیں بتائیں گے محضوف ہے یا مذکور ہے یا کچھ ہے بس وہ کہہ دیں گے یہ ظرف اللغو ہے بس یا کہہ دیں گے ظرف مستقر ہے آپ فوراً سمجھ جائیں جب ظرف اللغو کہیں کیا مانا بھئی کہ کسی مذکور کے ساتھ متعلق ہو رہے ہیں اور جب کتاب کے اندر کہیں ظرف مستقر کہتر وہ آگے چلے جائیں آپ کیا سمجھ جائیں کہ اس کے لئے جو متعلق ہے وہ محضوف ہے عبارت میں ذکر نہیں ہوئی اب متعلق جو محضوف ہے وہ افعال عامہ میں سے بھی ہو سکتا ہے اور افعال خاصہ میں سے بھی افعال عامہ مشہور چار ہیں کون ثبوت وجود اور خصوص یہ چاروں ان کو افعال عامہ اس لئے کہتے ہیں کہ ہر فیل کے اندر ان چاروں کا مانا پایا جاتا ہے کوئی بھی فیل آپ دیکھ لیں بھئی ذربہ ہے سمیعہ ہے اکلہ ہے فتحہ ہے نصرہ ہے کروما ہے اکرما ہے استخرجہ ہے ہر فیل میں یہ چار چیزیں ہوں گی کون کسی چیز کا ہونا ہوگا اس میں ثبوت کسی چیز کا ثبوت ہوگا وجود ہوگا اور حصول ہوگا تو انہیں افعال عامہ کہتے ہیں باقی افعال کو افعال خاصہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک فیل کا معنی دوسرے فیل کے اندر نہیں جیسے ذرب کے اندر اکلہ والا معنی نہیں اور اکلہ کے اندر ذربہ والا معنی نہیں پایا جاتا اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جب آپ محضوف نکالنے لگیں تو فیل بھی نکال سکتے ہیں اور اس میں فائل بھی نکال سکتے ہیں اسم فیل بھی نکال سکتے ہیں اور اسم بھی نکال سکتے ہیں تو جو تین ہیں بھئی کون کون سے تین کون ثبوت اور حصول ان کے اندر فیل معروف نکالیں گے اور اس میں اگر اسم نکالنا ہے تو پھر اس میں فائل نکالیں اور اگر وجود سے آپ فیل نکالنا چاہتے ہیں تو فیل مجھول نکالیں گے اور اگر اسم اسی سے نکالنا چاہے تو پھر کیا نکالیں گے اسم مفہول تو تین کے اندر فیل معروف اور اسم فائل نکالتے ہیں اور چوتھے کے اندر فیل مجھول اور اسم مفہول نکالتے ہیں تو اگر فیل نکالیں گے تو وہ جملہ فیعلیہ بنے گا اور اگر اسم فائل نکالیں گے تو پھر وہ کیا بنے گا شب جملہ بنے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب کچھ ترکیب کیجئے جملوں کی بھئی اچھا اب یہ کل انہوں نے سوال کیا تھا بھئی کہ ایک جملے کے اندر اگر مستر بھی آ جائے اس میں فائل بھی آ جائے اور جار مجرور بھی آ جائیں تو اب اس جار مجرور کو فیل سے متعلق کریں گے یا اس اس میں فائل مثلا وہ آٹھ چیزوں میں سے دو تین یا چار چیزیں کٹھی آ گئیں تو جار مجرور کو کس سے جوڑیں گے بھئی بھئی بڑا آسان ہے صرف جس سے جوڑنے لگے ہو اس کو پکڑو اور اس جار مجرور کو پکڑو اور پھر ان کو ملا کر ان کا ذرا ترجمہ کرو کیا کرو ترجمہ اگر ترجمہ صحیح ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس سے متعلق ہو رہا ہے آگے مثالیں آئیں گی آپ دیکھیں گے بھئی تین چار چیزیں ہی کٹھی آ گئیں بھئی ایک سے جوڑ رہے ہیں تو معنی صحیح بنتا ہے باقی تینوں سے جوڑتے ہیں تو معنی صحیح نہیں بنتا بھئی تو آگے پھر مشکل سمجھ میں ہے تو ترجمہ میں پھر غور کریں آپ بھئی جوڑی 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 ہے ختم اللہ ختم اللہ آلہ آلہ قلوبیہم آلہ قلوبیہم جی کون کرے کا ترکیب اس کی بھئی جس کو ترکیب نہ آتی ہو بھئی انہیں کوشش کرنے دو جی آپ کو نہیں آتی ترکیب پہ جی چلیے کیجئے شاہ بھائی ختمہ فیل ختمہ فیل اللہ لفظ اللہ لفظ اللہ مرفو لفظ ہاں مرفو پہلے اعراب بتاؤ مرفو لفظن بھئی مرفو کیوں کہا آپ نے فائل ہے لفظن کیوں کہا تلخفظ ہو رہا ہے ختم اللہ دیکھا رفع پر تلخفظ کر رہے ہیں جی علاجار 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 عراب مرفو محل شاہ باش مرفو کیوں ہے خبر خبر واقع دے ہو رہا ہے مبتدہ تو آپ نے کوئی بتایا نہیں بھئی خبر کہاں سے بن گیا پڑھو ذرا اس کو روان کیسے بھئی پڑھو ذرا اس کو روان کیسے بھئی بتا نہیں رہا کیا بات ہے اے راب پڑھا کیا ہے اس کو آپ نے پڑھو پھر پڑھو اس کو ختم اللہ علا قلوبیہم یا الحمدلہ یا الحمدلہ یا الحمدلہ پڑھ کیا رہا ہے علا قلوبی ہاں پڑھ مجرور رہا ہے بتلا مرکو رہے ہو بھئی کیوں اچھا جی مجرور کونسا ہے پھر لفظن ہے تقدیرن ہے محلن ہے لفظن کہاں سے ہو گیا بھئی محلن ہے شعب آش بھئی فتوہ بدل دیا ہے نو محلن کیوں ہے بھئی سبق میں باقائدگی سے آتے ہو کچھ ہٹیاں کرتے ہو ہاں لفظن کس لئے کہاں آتا ہے تقدیرن کہاں آتا ہے محلن کہاں آتا ہے محلن اراب کب آتا ہے کس پر آتا ہے یہ ضمیر پہ کیوں آتا ہے کیونکہ وہ مبنی ہے بھئی یہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی بڑی مشک ہو گئی اس چیز کی بھئی کیونکہ ضمیر کس میں سے ہے تم معلوم ہو بھئی بچھلے ذابطوں پہ نظر ڈالا کریں بھئی لکھتے بھی جائیں اور ان پر نظر ڈالا کریں مبنی ہے اور مبنی کا اراب کس طرح ہوا کرتا ہے محلن تو صرف ضمیر نہیں مبنی مبنی اور سات چیزیں سات اور بھی ہیں آٹھ چیزیں مبنی ہیں بھئی ہم سب کا اراب محلن آپ کو بتلانا پڑے گا اچھا تو آپ نے اس کا اراب محلن بتلایا معلوم ہو یہ مبنی ہے پڑھ کیا رہے تھے آپ قلوبیہم اراب آپ پڑھ رہے ہیں لفظاً تلفظ کر رہے ہیں یعنی کسرہ پر بھئی کر رہے ہیں جب تلفظ اس پر ہو رہا ہے مبنی پر کبھی اراب آتا ہے بھئی مبنی پر تو اراب ظاہر ہی نہیں ہوتا بھئی کبھی بھی تو جب اراب اس پر ظاہر ہو رہا ہے پھر تو لفظاً کہو بھئی سمجھ میں آیا ہاں مجرور لفظاً مذافل ہے بھئی بھئی وجہ جب آپ کو پتا ہو کوئی آپ کو غلط کرنا بھی چاہے آپ پھر غلطی نہیں کریں گے بھئی اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے میں نے آپ پہلے کہا تھا لفظاً میں نے کہا بھئی لفظاً کہاں سے آپ نے پوراً بدل دیا اگر آپ کو لفظاً محلاً تقدیراً کا پتا ہو تا ٹس سے مس نہیں ہونا تھا آپ نے کہ نہیں بس لفظاً ہے ہی لفظاً میں اس پر کیسے کسرے پر کیا تر رہا ہوں تو لفظ کر رہا ہوں پھئی غلطی کا امکان ہی نہیں تھا وہاں جے آپ کو کیسے پتا چلا یہ مذافلے ہے آپ کو کیسے پتا چلا قلوب مذافلے ہے معلوم ہوا ضابطے پکے نہیں آپ کے بھئے ضابطے یاد کرو بھئی میں نے کیا ضابطہ بتلایا تھا جس اسم کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہو تو قلوب اسم ہے یا فیل ہے اسم ہے اور اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے تو اب یہاں کیا ترقیب ہوگی مذافلے والی یہ ضابطہ جب موجود ہے تو پھر سوچنے کی کیا بات ہے تو قلوب مجرور لفظاً مذافل جے ہم ہم کو ہم ضمیر اعراف بھئی مرفو محلن بھئی چلو پھر غور کرو ذرا بھئی مذافلے کا کیا عراب ہوا کرتا ہے ہاں مذافلے مجرور ہوا کرتا ہے اب مجرور کون سا ہے یہ محلن محلن کیوں ہے کیونکہ ضمیر مبنیات میں سے ہے اور ضمیروں کا مبنیات کا عراب کیسے آتا ہے دیکھا یہ آپ نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی دس پندرہ دن تو ہو گئے سبق کے اگر آپ روز کوشش کرتے آج آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے دس دن بعد اچھا تو اب تک دیکھو وہ کئی طلب آیاں وہ جلدی جلدی ذرا کر لیتے ہیں ترکیب بھئی اچھا چلیے جی آپ کیجئے ترکیب بھئی سنو بھئی ہم توجہ سے سننا جی ختم افیل لفظ اللہ مرفو لفظن مرفو کیوں کہا لفظن کیوں کہا تلفز ہو رہے رفع پر آگے علا جارہ احراب پہلے مجرور لفظن مجرور کیوں کہا اس پہ حرف جر داخل ہوئے اس نے مجروری ہونے ہوئے لفظن کیوں کہا تلفز کریں خلو بھی باب کسرار ہے جی ہم ضمیر مجرور محلن مضافلے مجرور کیوں کہا مضافلے مجرور ہوتا ہے محلن کیوں کہا زمائر میں سے ہے اور زمیر مبنیات میں سے ہے بھئی جی اب سمیٹھو ساتھ سب کو مضافلے مضافلے سے مل کر مجرور ہوا جار اپنے مجرور سے مل کر جار مجرور آگے بھئی جار مجرور کس کو چاہتے ہیں متعلق کو چاہتے ہیں اب متعلق کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں آٹھ چیزیں اور ان آٹھ میں سے کوئی جملے میں موجود ہے موجود ہے کون سا کیا چیز بھئی فیل موجود ہے خاتامہ خاتامہ تو آپ اس جار مجرور کو کس سے جوڑنا چاہتے ہیں آپ خاتامہ فیل سے جس سے جوڑنے لگے ہو دیکھو جڑتا بھی ہے یا نہیں جڑتا ہے یا نہیں اگر نہیں جڑتا پھر آپ کو محضوب نکالنا پڑے گا چیز فیل یہ اس میں فائل موجود ہی کیوں نہ ہو جب جوڑی نہیں رہا تو آپ اس سے کیسے جوڑیں گے تو آپ قدع چلاتے ہیں کہ یہ اس سے جڑ رہا ہے یا نہیں اس کا کیا طریقہ میں نے بتایا آپ کو صرف باقی لفظوں کو ختم کرو صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو اور اترجمہ کرو متعلق کون خاتامہ متعلق کون خاتامہ اب اس کا ذرا ترجمہ کرو خاتامہ کا معنی مہر لگانا خاتامہ مہر لگائی ان کے دلوں پر ترجمہ ٹھیک بن رہا ہے یا خراب ہو رہا ہے ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے معلوم ہو یہ اس سے متعلق اگر نہ جڑتا تو ہی ترجمہ ہی ٹھیک نہ ہوتا طریقہ آیا بھئی جار مجرور کو جس سے جوڑ رہے ہیں تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا تو جملہ ہو سکتا ہے کافی طویل ہو بھئی کئی لفظ کئی چیزیں اس میں موجود ہوں ساروں کو ختم کر دو بھئی صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو متعلق ہے یہاں خاتمہ متعلق ہے علا قلوبہم اور ان کو جڑو خاتمہ علا قلوبہم اور پھر اس کا ترجمہ کرو بھئی خاتمہ علا قلوبہم مہر لگائی علا قلوبہم ان کے دلوں پر ترجمہ ٹھیک بن گیا بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جار مجرور مل کر متعلق ہوئے خاتمہ فیل کے ساتھ خاتمہ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا روانگی سے پڑھئے بھئی خاتمہ اللہ علا قلوبہم ترجمہ مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر شاہ باش مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر جملہ لکھئے بھئی مہر لگائی مہر مہر لگائی یجری مہر لگائی على الارض على الارض جسے ترقیب نہیں آتی صرف وہ ہاتھ اٹھائیں جی اس سب سے آخر میں بیٹھے ہیں علماء مرفو لفظن مبتدہ بھئی مرفو کیوں کہا آپ نے کیونکہ مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفو ہوا کرتا ہے لفظن کیوں کہا کس چیز پہ علماء لفظ پہ رفع پہ تلفز ہو رہا ہے حمزہ پر کیا پڑھ رہے ہیں آپ بھئی رفع پڑھ رہے ہیں باقاعدہ اس پہ تلفز کر رہے ہیں تو یہ مرفو لفظن ہوا آگے مرفو لفظن مبتدہ آگے یجری فیل عالا جارہ یجری آپ نے فیل کہ لیا بھئی اور میں نے بتایا تھا جب فیل آ جائے فوراں کس کو تلاش کرو فائل کو بھئی آپ نے فائل اتنی قیمتی چیز پر چھوڑ جی اچھا لیے جی پھر کیجئے یجری فیل شاوش آگے تو کوئی مرفو آئی نہیں رہا بھئی تو معلوم ہوا اسی کے اندر ضمیر کیا ہے فائل ہے تو یجری فیل ہوا ضمیر اس کے اندر فائل اے راب بتاؤ بھئی ہوا ضمیر کا مرفو محل فائل على جارہ الارضی مجرور مجرور کونسا بھئی مجرور لفظان مجرور کیوں کہا مجرور مجرور حرف جر پہ داخل ہوا ہے تو یہ مجروری ہوگا اور لفظان کیوں کہا آپ نے اس لیے کہ اس جر اس کسرہ پہ ہم تلفز کر رہے ہیں مجرور لفظان جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے یجری فیل بھئی آپ جار مجرور کو کس سے جوڑ رہے ہیں یجری اب ذرا دیکھو کہ یہ جڑتا ہے یا نہیں صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو متعلق ہے یجری اور متعلق ہے فیل ارز یجری فیل ارز یجری کا معنی بہنا بہنا یجری علال ارز بھئی یجری علال ارز اب ترجمہ کیجئے یجری بہتا ہے یرحمت اللہ یجری بہتا ہے علال ارز زمین پر ترجمہ صحیح ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے شابہ معلوم وہ اسی سے جوڑ جائے گا ہاں یجری فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر کیا ہوئی خبر آپ کیسے بنا رہے ہیں جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں مبتدا سے آپ نے کوئی ربط نہیں دیا ان دونوں کے بیچ بھئی ہاں اس کے اندر جو ہوا ضمیر تھی اس کا مرجہ نہیں آپ نے بتلایا وہ لوٹ رہی تھی علماء کو اور یہ عائد ہے ربط آ گیا بھئی تم تضا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہوا روانگی سے پڑھئے علماء یجری علی الاروز ترجمہ کیجئے پانی کے بہتا ہے وہ علی الاروز زمین پر یعنی پانی زمین پر بہتا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی اگلا جملہ لکھئے جعلل جعل خلیفہ جعل اللہ الانسان فی الارض خلیفہ جی کیجئے ترکیب جعل فیل لفظ اللہ مرفو لفظا فاعل محصوف محصوف بھئی تھوڑا سا مانا پہ بھی تو غور کیا کرو کچھ باتیں مانا سے سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ محصوف صفت بن سکتے ہیں یا نہیں بھئی محارفہ کے بعد محارفہ ہے تو وہ اکثر جگہ وہ ذابطہ چل جائے گا اس لئے ذابطہ بنا دیا یہ نہیں کہ دنیا میں جہاں محارفہ کے بعد محارفہ آئے آپ آنکھیں بند کر کے کیا کہہ دیں یہ پہلا محصوف ثانی صفت کیونکہ ذابطہ ہم نے پڑا تھا کہ محارفہ کے بعد محارفہ آئے تو کیا بنتے ہیں ہاں ترجمہ پہ کچھ غور کرو ترجمہ بھی تو عبارت کا آپ ساتھ ساتھ کرتے جائیں بھئی پھر ہی عبارت کی ترقیب حل ہوتی ترجمہ جی لفظ اللہ مرفو لفظا فائل لفظ اللہ مرفو لفظا فائل تعالیٰ کا مانا کیا ہے بنایا تو پھر الانسان منصوب لفظا شاباش منصوب کیوں کہا آپ نے مرفو گزر چکے آگے صرف مجرور یا منصوب آسکتے ہیں اور انسان مجرور بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجرور تو کتنے ہیں دو مضافل ہے اور ایک جس پر حرف جر اس پر نہ مضاف داخل ہو رہا ہے نہ حرف جر داخل ہو رہا ہے تو مجرور بھی نہیں ہو سکتا آخری صورت یہ ہی رہ گی کہ یہ منصوب ہے کس بنا پر منصوب ہے اب وہ آپ نے ترجمے کو دیکھ کر تیہ کرنا ہے مفعول بھی ہی بنے گا شاہ بھی جی فی جار رہ الارضی مجرور لفظن مجرور کیوں کہا کیونکہ اس پہ حرف جر داخل ہو رہا ہے لفظن کیوں کہا تلف کر رہے کسرہ پر خلیفت مجرور شاہ باش دیکھا ہاں کیوں وجہ بھی ذکر کر مجرور کیوں ہے اس پہ کوئی حرف جر داخل ہوا ہے نہیں اس سے پہلے کوئی مضاف آیا ہے اس پر نہیں مجرور تو ہو ہی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے یا تو اس پہ کوئی حرف جا رہا ہے یا اس سے پہلے مضاف آئے پھر مجرور ہو سکتا ہے منصوب 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 کیوں کہا مرفو کیوں نہیں کہتے بھئی شاہ آواز مرفو ایک فائل گزر چکا ہے بھئی دیکھا علامتیں یاد رکھیں خود بخود ترقیب حل ہوتی چلی گئی اب پڑھو کیا اراب بتایا منصوب لفظن کیسے منصوب کیوں ہے یہ مفعول ثانی بنے گا بھئی کیا بنے گا مفعول ثانی اور لفظن کیوں کہا کیسے خلیفتن بھئی دیکھا نصب کا کیا کر رہے اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں شابش بھئی جی اچھا جار مجرور کو آپ درمیان میں چھوڑ گئے تھے بھئی فی جار رہا تھا الارضی مجرور جار مجرور شابش بھئی جار مجرور مل کر کسے مطالق ہوں گے سابتا فیل کے ساتھ کیوں جار مجرور کتنی چیزوں سے مطالق ہوتا ہے آٹھ اور ان آٹھ میں سے اس جملے کے اندر کوئی بھی نہیں موجود بھئی ان آٹھ میں سے پہلی چیز کیا ہے فیل جملے میں کوئی فیل ہے یا نہیں ہے جا اللہ فیل جب موجود ہے تو پہلے اس کے ساتھ کوشش کرو جڑتا یا نہیں جڑتا تو یہ مطالق ہوگا کس سے جالہ سے اب ذرا دیکھ کر بتاؤ یہ جڑتا بھی ہے یا نہیں جڑتا ابھی میں نے بتایا ساروں کو کیوں جڑ رہے ہو سب کچھ ختم کرو مطالق کو پکڑ کون ہے اور پھر مطالق کو پکڑو وہ کون ہیں اب پڑو دونوں کو جال جار مجرور مجرور کر مطالق ہو جالہ فیل کے ساتھ ساری چیزیں جوڑ دی ہیں فیل سے آپ نے بھئی اب ان سب کو جوڑو فیل اپنے ایک آیا فائل دو آئے مفہول ایک آیا جار مجرور فیل اپنے فائل اور اپنے فائل اور دونوں مفہول اور اور متعلق سے مل کا جار مجرور متعلق ہوئے پھر دوبارہ بولو فیل جار مجرور نہ کو اپنے متعلق سے مل کا شاو فیل اپنے فائل اور دونوں مفہول اور متعلق سے مل کر جمل فعلی خبری ہوا ہوئے سمجھ میں آیا بھئے سب کو جوڑو جن جن چیزوں کو آپ نے کٹھا کیا تھا آپ اس جملے کو روانگی سے پڑھ دو آپ ایک ایک لفظ کا عراب بتا چکے ہیں عبارت حل ہو چکی ہے بھئے بھئے جوڑو 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 ہاں صفت مشبہ بناتے تو پھر کیا کرنا پڑتا فائل تلاش کرنا پڑتا لیکن کبھی کبھا اس تعوی غیرہ ساتھ ملا کر وصفیت ختم کر اس کو کیا بنا دیتے ہیں عسم بنا دیتے ہیں یہ تو صفت کسی غینا اس میں فائل اس میں مفرول صفت مشبہ تو کبھی وصفیت ختم کرتے ہیں عسم بنا لیتے ہیں عسم بنا لیتے جیسے کیا مثال اس وقت تو مثال اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں فوری تو وصفیت کبھی ختم کر دیتے عسم بن جاتا ہے نائب کے معنی میں ہو گیا آگے کیجئے بھے ترکی غسلہ غسلہ زید وجہ هو وجہ هو المجروح المجروح بالماء بالماء البارد البارد اچھا بھئی کون کرے گا اس کی ترکیب جنہ نہ آتی ہو بھئی ذرا مشکل ترکیب ہے جنہ نہیں آتی ان کو بوشش کرنے دو بھئی شاب شاب کیجئے بھئی غسلہ فیل مغزید مرفو لفظن فاعل مرفو کیوں کہا آپ نے یہ فاعل بنے گا اور فاعل مرفو ہوتا ہے لفظن کیوں کہا تلف کس چیز پہ ہو رہا ہے رفع کس کا رفع اس پہ تلف ہو رہا ہے مرفو لفظن فاعل مرفو مرفو کیوں مرفو کیوں ہیں مرفو مرفو ہاں بھئی کہہ رہا ہوگا مرفو جید منصوب کیوں ہوگا مرفو مرفو گزر چکا ہے آگے کوئی مرفو آسکتا ہے پھر نہیں آسکتا بھئی پڑو ذرا لفظ کو وجہ ہو شاہ باش سمجھ میں آیا بھئی وجہ ہو معلوم ہوا کاتب کی غلطی تھی درمیان والی ہاں پر اس نے کیا لگا دیا تھا پیش لکھ دی تھی اس نے کاتب کی غلطی تھی تو وجہ ہو بھئی وجہ منصوب کون سا منصوب لفظن کیوں تلفظ وجہ زبر پڑھ رہے ہیں نہیں آپ بھئی پڑھ رہے ہیں بھئی منصوب لفظن مزاق مزاق کوئی گزرانی مزاق کہاں سے آگیا ہاں وجہ منصوب لفظن مزاق ہو ہو نہ کہو بھئی وہ حرف ہے ہاں بھئی کیا آتا ہے وہ ہاں کیا آتی ہے وہاں سر میں بھئی ہاں ہاں حرف ہے ہاں اعراض شابش ہاں زمیر مجرور محلن مزاق ہے آپ کو کیسے پتا چلا وجہ مزاق ہے ہاں مزاق ہے ہاں اسم کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے مزاق 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 ہوں گے اور پھر یہ آپ نے ہاں زمیر کہہ آپ بتایا مجرور محلن یہ مجرور کیوں کہاں آپ نے مزاق ہے اور وہ مجرور ہوا کرتا ہے محلن کیوں کہاں آپ نے مبنی ہے شاب آگے چلیے مزاق 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 مل کر موصوف ہوئے بھئی دیکھئے وجہن یہ ہے نکرہ اور اس کے ساتھ ضمیر مل گئی مزاق عمن اور مزاق کا بھی وہ حکم ہوتا ہے جو مزاق مزاق مزاف مزاق 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 کا لفظ ہے غلام عام ہے دنیا کے ہر غلام کو کہہ سکتے ہیں حاضر غلام لیکن میں کہتا ہوں غلام زیدین بھئی دیکھا اضافت کر دی اب ہر دنیا کے غلام کو غلام زیدین کہہ سکتے ہیں نہیں وہ معارفہ بن گیا متعین ہو گیا بھئی تو یہاں بھی وجہ ہو کہا تو یہ چہرہ کیا ہو گیا حاضر میر کس کو راجے ہے بھئی جی وجہ ہو کے اندر بھئی ہاں زمیر کس کو راجے ہے ابھی تک ایک ہی نام گزرا تھا زید کا یقینا یہ زمیر بھی اسی کو راجے تو وجہ ہو کا کیا ترجمہ ہوا اس کا چہرہ یعنی زید کا چہرہ تو متعین ہو گیا یعنی وہ متعین یہ معلوم ہوا معارفہ بن گیا کیا بن گیا معارفہ تو معارفہ کے بعد المجروح یہ بھی معارفہ آ رہا ہے اور معارفہ کے بعد معارفہ ہے تو کیا بنا کرتے ہیں محسوس صفت اور لیکن آپ پر غور بھی کر لیے کیجئے کہ ترجمہ انکٹ محسوس صفت والا کریں تو ٹھیک بنتا ہے یا نہیں بھئی یہ نہیں جیسے پچھلے جملے میں تھا معارفہ ہے تو محسوس صفت بنا دیں ہاں یہاں بن جائے گا شاہ باش تو مزا مزا فیلے مل کر کیا ہوئے محسوس صفت المجروح جی المجروح کوئی بات نہیں بھور کرو بھئی کوئی بات یہ احراب بھی تو پتہ چلانا ہے عبارت میں صرف احراب ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے بھئی المجروح شاہ باش بھئی کیوں المجروح شاہ باش یہ اس کی صفت ہے وجہ کی اور وجہ کیا تھا منصوب تھا تو صفت بھی کیا ہی گی منصوب آئے گی بھئی المجروحہ منصوب لفظاں بھئی صفت محسوس صفت مل کر محسوس صفت مل کر ہاں مفعول بھی ہی ہوئے غسلہ فیل کے لئے جی با جارہ علمائی مجروح کونسا مجروح مجروح لفظاں شاہ باش جی مجروح لفظاں جی مجروح لفظاں جی جی الباردی لفظاں الباردی مجروح کیوں صلفت صلفت تو آپ کر رہے ہیں بھئی وجہ ذکر کرو جی بات جارہاں تو علماء پہ داخل ہو رہا ہے ہاں یہ علماء موصوف تھا اور البارد اس کی صفت اور موصوف صفت کا ایک عراب ہوتا ہے موصوف صفت مل کر کیا ہوئے مجرور ہوئے پھر جار مجرور مل کر اگر کس سے متعلق ہوئے غسلہ فیل سے متعلق ہوئے بھئی دیکھو یہاں المجروح ہے غسلہ بھی ہے البارد بھی ہے تین آگے غسلہ ہے فیل المجروح کیا ہے اس میں مفعول اور البارد کیا ہے اس میں اب کس سے متعلق کریں گے آپ بھئی بھئی البارد سے تو متعلق ہونی سکتا کیونکہ وہ تو خود کیا ہے باقے وہ تو خود باقے تحت آ چکا ہے بھئی بات جس پر داخل ہوا اسی کیلئے کیا واقع ہو رہا ہے صفت تو اس سے تو یہ متعلق نہیں ہو سکتا بھئی اس کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہونا ہے اب دو رہ گئے غسلہ اور المجروح بھئی جی جوڑیں ذرا بھئی جی جوڑیں ذرا بھئی جی جوڑیں گے گھسلہ بھئی جی جوڑیں گے اچھا سرہ متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو کیا بنا گھسلہ بھئی 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 اب ان کا درہ ترجمہ کرو دھویا پانی کے ساتھ دھویا تھنڈے جڑ رہا ہے یا نہیں جڑ رہا بھئی جڑ رہا ہے معلوم ہوئی اسی سے جڑ جائے گا بھئی المجروح کے ساتھ ذرا جڑو بھئی جی زخمی کیا گیا تھا بِالْمَاِ الْبَارِدِ کس کے ساتھ تھنڈے پانی کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ نہیں جڑ رہا یہ کچھ نہ کچھ جڑ رہا ہے لیکن زیادہ کس کے ساتھ جڑ رہا ہے تھنڈے پانی سے بھی زخمی ہو سکتا ہے بڑی تھنڈ کے اندر بار بار تھنڈے پانی سے چہرہ دھوئے گا تو وہ کچھ نہ کچھ اس میں کیا جائیں گی وہ خوش کی آئے گی اور زخم سا بن سکتا ہے بھئی لیکن یہاں زیادہ واضح کس سے جڑ رہا ہے دیکھا بھئی جار مجرور جڑنا آ رہا ہے یا نہیں آپ کو بھئی دیکھا انشاءاللہ مشکل سے مشکل جملے میں بھی آپ آسانی سے کریں گے اچھا اب آپ نے پورے عبارت کی ترکیب کر دی ایک ایک لفظ کہہ راب بتا دیا اب اس کو ذرا روانگی سے پڑھو شاب اشغال سالہ زیدن وجہہو المجروحہ بالمائل باردی سمجھ میں آیا بھئی زیدن وجہہو کیسے پڑھیں گے زیدن وجہہو پڑھیں گے یا زیدن وجہہو جے زیدن وجہہو یا زیدن وجہہو زیدن وجہہو پڑھیں گے وہ ذابطہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا کی یر میلونہ کے خروف سے پہلے کیا آ جائے نون ساکین تو دیکھا زیدن یہ تنوین بھی دراصل کیا ہوتی ہے نون ساکین نون ساکین آ گیا اور وجہہ یہ واو آیا اور یر میلونہ کے اندر واو ہے یا نہیں واو تو واو سے پہلے نون ساکین آیا پھر کیا کرتے ہیں اس نون کو بھی اسی کی جن سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں تو نون کو بھی واو بنا کر واو کے اندر ادغام کر دیا کیا بنا بھئی زیدوں وجہ ہو سمجھ میں آیا بھئی چلیے اچھا دوبارہ پڑھئیے جملہ بھئی روانگی سے روانگی سے بھئی عبارت آپ کتاب کی تیار کر رہے ہیں صبح پڑھنی ہوگی دست میں مسالان بھئی یوں عبارت تیار ہوتی ہے بار بار اس کو تیار کر کے بار بار پڑھو زبان پر رما ہو جائے یعنی کہ بعض طلبہ میں ویسے خدرتی صلاحیت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن جس سے نہیں پڑھی جاتی عبارت تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کو تیار کر کے بار بار زبان سے ادا کر کے پڑھے بار بار پڑھے انشاءاللہ چند ہفتوں کی مشک کے بعد وہ بڑی روانگی سے اتنی زیادہ پھر محنت نہیں کرنا پڑھے گی تو غسل زید وجہہ المجروحہ بالمائل باردی ترجمہ کیجئے شابر دھویا زید نے اپنے چہرے کو جو کہ زخمی تھا بالمائل باردی کس کے ساتھ ہے تھنڈے پانی کے ساتھ ایک اور کر لیجئے فی جے بی فی جے بی جے بی جے بی جے بی جے بی مال مال کون کرے گا ترکیب بھئی جس کو نہ آتی ہو ابھی ان کو کرنے دو تھوڑا اور رہ گیا بس اب قریب پہنچنے والے ہیں پھر جو چاہے کرے گا جے کیجئے فی جارہ فی جارہ آگے چلیے جے بی مجرور کانسا مجرور مجرور لفظن شابش مجرور کیوں کہا آپ نے اس پہ حرف جر داخل ہے شابش لفظن کیوں کہا کس چیز پہ تلفز ہو رہا ہے جے بی کس چیز پہ تلفز ہوا بابر کسرے پر تلفز ہو رہا ہے بھئی بھئی میں نے بتایا تھا آپ روزانہ آ رہے ہیں سبق میں شابش چلو آتے رہو بھئی دیکھا پھر چیز ذہن سے نکل جاتی ہے پھر میں اس لئے پھر پوری بات دہرا دیا کرتا ہوں بھئی میں نے کہا تھا کہ اس قسم کے لفظوں کو خصوصا ذہن میں رکھیں جن کے ساتھ یا متقلم کی ملی ہو پھر جے بی یا متقلم کی ملی ہے یا نہیں بھئی اس کا اعراب آدمی کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے ذہن میں بٹھا لو کوئی بھی اسم جب مضاف کو کس کی طرف یا متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں وہ سولہ قسموں میں ایک بقاعدہ قسم ہے غلامی اس کی مثال دیتے ہیں تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوتا ہے تو ججی بی کی با پہ کسرہ آ رہا ہے یہ یہ فی کی وجہ سے نہیں آیا یہ یا کی وجہ سے آیا ہے یا اپنے سے مقابل کیا چاہتی ہے کسرہ سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مجرور تو پکی بات ہے مجرور ہے کیونکہ فی داخل ہو گیا لیکن اس قسم کا عراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری تو کہیں مجرور تقدیرا مجرور تقدیرا یا زمیر مفعول بھی مفعول بھی تو تب آتا ہے کوئی فعل آتا جملے میں یا اس میں فاعل آتا یا اس میں مفعول آتا ان کے لئے آتے ہیں فاعل مفعول وغیرہ میں نے کیا ذابطہ لکھوایا تھا کہ جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر آجائے کیا ترقیب کرنی ہے تو یہ جیب اسم ہے یا فعل ہے اس کے ساتھ ضمیر متصل آگئے کیا ترقیب کریں گے اب کیجئے جیب مجرور تقدیرا مضاب اعراب مجرور شابش کون سا مجرور تقدیرا بھئی تقدیرا کیوں کہا آپ نے پہلے تو بتاؤ مجرور کیوں کہا آپ نے مضافل مجرور اتر یہ بھی مضافل ہے پھر تقدیرا کیوں کہا آپ نے ہاں بھئی کیا راب ہوگا آقا محلن کیوں ہوگا زمیر ہے تو کیا ہوا شابش بکو یہ مبنی ہے یہ کیا ہے مبنی ہے زمیر کس میں سے ہے مبنی میں سے اور مبنی کہہ راب محلن ہوتا ہے تو یہ یا زمیر مجرور محلن ہوئی مجرور محلن مضافل شابش مضافل مل کر مجرور ہوا فی کے لئے جار مجرور ہوئی سیل نہیں بھئی سیل کہاں ہے تنوین نہیں آرہی تنوین کس چیز کے علامت ہے شابش بھئی مال مطدہ تیر نشانے پہ لگ گیا بھئی یاد رکھو بھئی یہ اب یہاں پر سکیل تو ہے نہیں تو لہذا یہ جملہ اسمیہ بنے گا بھئی کیا بنے گا جملہ اسمیہ اب اس نے بننا ہے بھئی اور جار مجرور پہلے آ رہے ہیں تو جب جملہ اسمیہ میں جار مجرور آ جائیں شروع میں تو وہ عموماً خبر مقدم بنتے ہیں کیا بنتے ہیں خبر مقدم بنیں گے بھئی یعنی جار مجرور مبتدہ نہیں بن سکتے بلکہ ہمیشہ کیا بنیں گے خبر بنیں گے جار مجرور خبر بن سکتے مبتدہ نہیں بن سکتے جار مجرور 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 خبر مقدم ہو گئی شعبہ دیکھا دوسرا تیر بھی نشانے پر لیکن ترکیب آپ نے پوری نہیں کی جار مجرور کیلئے تو کیا چاہیے متعلق چاہیے کوئی عبارت میں فیل ذکر ہے نہیں اس میں فاعل ہے اس میں مفعول ان آٹھوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو اب کیا کرنا پڑے گا محضوف نکال نہ پڑے گا اب نکالیں محضوف بھئی یہاں شابش یہاں ثابتہ نکال لو ثابتہ فیل جی ابھی نہ بناو فیل آ گیا تو پھر اب کس کو تلاش کرو فائل کو ڈھونڈو فائل ہاں ثابتہ کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے بھئی اور بھی تو کسی چیز کو جوڑا ہے فائل کے ساتھ ہاں فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیل یا خبریہ ہو کر خبر خبر مقدم شاہ باش وی اور آگے کیجئے ترکیب اعراف مرخو مرخو لفظن مرخو کیوں کہا مبتدہ مرخو لفظن کیوں کہا کس چیز پہ تنہا مال رفع پہ تلفظ ہو رہا ہے تو یہ مرخو لفظن مبتدہ مؤخر بھئی مبتدہ اپنی خبر سے مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھئی آپ نے پورے جملہ فیادیہ خبریہ کو کیا بنایا تھا خبر کس کے لئے مبتدہ کی دیئے تو پورے جملے جوڑا مبتدہ کے ساتھ تو کوئی ربط تو آپ نے نہیں بتایا کوئی آئیت تو نہیں بتایا شابہ ایک ضمیر تھی ہوا کی وہ کس کو لوٹ رہی ہے مال کو بھئی اس پہ فورا اشکال ہوگا بھئی ضمیر پہلے آگئی مرجع بعد میں آیا تو یہ تو ازمار خبل ذکر ہوا جواب یہ کہ مال ہے مبتدہ لفظوں میں اگرچہ مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مبتدہ کیا ہوا کرتا ہے مقدم ہے تو رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے یوں سمجھو گویا کلام یوں ہے مال فی جیبی سمجھ میں آیا تو ازمار قبل ذکر لازم نہیں آیا لفظا تو ہے لیکن رتبتان نہیں ہے ترقیب آگئی سب کو سمجھ میں اب ترجمہ کیجئے سب تف ہی جیبی ثابت ہے وہ میری جیب میں اور وہ سے کیا مراد ہے مال میری جیب میں مال ثابت ہے یعنی موجود ہے میری جیب میں مال ہے چلیے بس کریں شاہ بچ دیکھا انہوں نے کوشش کی اور مشکل ترقیب حل دیا دعا کر دیری الحمدللہ رب صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم